ہماری دوستی تھی تو تھی لیکن اب میں مسلمان ہوں میرے دل میں اللہ کی اللہ کی رسول کی محبت زیادہ ہے تیری محبت سے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو بندہ صبر کرے گا اپنے دین کی اوپر وہ ایسا ہوگا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑا ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی جو وہ نیکی ہے وہ اس طرح کمپنسیٹ کی ہے اللہ تعالی نے آپ کو کسی بڑی آزمائی سے بچا لیا کسی بڑی مسئیبہ سے بچا لیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان يحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم عموماً جب صحابہ اکرام کی صحابیات کی ذنیوں کو پڑھتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر شخص کی اپنی ڈیفیکلٹی ہے اور اپنے ٹیسٹ ہیں ٹرائلز ہیں اور آپ نے یہ بھی اوبزرف کیا ہوگا کہ انہوں نے اس ٹیسٹ کو کتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور ثابت کیا کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں آج ہم ایک بڑی ہی زبردس پرسنالیٹی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان صحابی کا نام ہے مرسد بن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ اس نام ہے مرسد بن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ اب یہ جب مکہ میں تھے تو یہ حلیف تھے ان کی ایفیلیشن تھی حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حمزہ کے ساتھ اور جب یہ مدینہ جاتے ہیں تو ان کی جو برادرہوڈ ہے جو ان کے بھائی بنے وہ عوث بن سامت رضی اللہ عنہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا اوبزرو کیا اور ان کی ایبیلیٹیز کے مطابق ان کو ٹاسک اسائن کیے مثال کے طور پہ اگر ہم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں یہ کافی عرصے بعد ایمان لے کے آئے تھے مدینہ کے دور میں اور آپ میں دیکھا ہوگا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی میموری بہت اچھی تھی ان کی ریٹیننگ پاور بہت زیادہ تھی اسی لیے جب ہم احادیث کی بات کرتے ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ٹاپ پہ آتے ہیں the number one narrator is ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ ان کی قابلیت تھی ان کی صلاحیت تھی اسی طرح جب ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایبیلیٹیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کی potentials کیا تھے تو he was a warrior he was a master planner کہ کیسے جنگ میں different techniques استعمال کرتے ہوئے حملہ کرنا ہے تو رسول اللہ نے ان کو اس direction میں ان کو utilize کیا جب ہم مرصد رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں he had a unique personality اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو intelligence forces ہوتی ہیں intelligence وہ کرتی کہا ہے کہ ان کو بڑے ایک unique قسم کے task دیتے ہیں اپنے soldiers کو اور اپنے لوگوں کو کہ ایک ایسا mission بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے اور وہاں سے ایسی particular information لے کے آنی ہے یا کسی بندے کو چھڑا کے آپ نے لے کے آنے ہے اور دشمن کو پتا نہ چلے تو مرصد رضی اللہ عنہ کا بھی یہی task تھا کہ رسول اللہ ان کو بھیجتے تھے کہ you have to go to مکہ اور جو وہاں پہ مسلمان قیدی تھے ان کو انہوں نے چھڑانا ہوتا تھا اور کسی کو بھی پتا نہ چلے آپ نے آرام سے ان کو واپس مدینہ لے کے آنے ہیں اب آپ apparently دیکھیں تو یہ ایک بڑی risky job ہے کیونکہ اگر بندہ اکیلا جا رہا ہے ایسی territory میں جا رہا ہے جہاں پہ اس بندے کی جان کو خطر آئے تو definitely اگر وہ بندہ پکڑا جائے گا تو مشرقین مکہ جو تھے وہ ویسے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو اسے ہی پھر دیکھیں ہم ان مسلمانوں کا کیا حال کریں گے اور اس کانٹیکسٹ کو بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب مسلمان مدینہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ چھوٹے گروپس کی شکل میں کچھ صحابہ کو بھیجا کرتے تھے کیونکہ کچھ کیروینز ہیں کافلے تھے مکہ والوں کے وہ مدینہ سے ہو کے جائے کرتے تھے شام کی طرف تو ان کو تھوڑا سا ڈھرانے کے لیے اور ان کا جو مال ہے تاکہ مسلمان لینے کی ظاہری بات ہے کہ ان مشرقین مکہ کی ہی وجہ سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا مکہ سے اور پھر جتنا بھی مال تھا مسلمانوں کا مکہ میں جو تھا وہ ان لوگوں نے ہڑپ کر لیا تھا لے لیا تھا تو یہ مسلمانوں کی سٹریٹیجی تھی اب یہاں سے ظاہری بات ہے مکہ والوں کے لیے ایک اور ان کو بہانہ مل گیا تھا کہ اب ہمیں کوئی موقع ملے تو صحیح کہ ہم ان مسلمانوں کو پکڑیں تاکہ ہم ان سے اپنا بدلہ لے سکیں تو ایک نیریشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے راوی خود مرصد رضی اللہ عنہ ہے وہ یہ سٹوری نیریٹ کرتے ہیں اور آج کے جو سیشن ہے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کو لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ کچھ لیسنز ہیں اور ہم کوشش کریں گے ان لیسنز کو ڈراؤ کریں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں ترمیزی شریف کی یہ حدیث ہے اور مرصد کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ٹاسک دیا کرتے تھے کہ میں مدینہ سے مکہ جاؤں اور جو مسلمان قیدی وہاں پہ جکڑے ہوئے ہیں ان کو عذیت دی جاری ہے ان کو ایک ایک کر کے میں چھڑا کے آرام سے لے کے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو ہوا کیا کہ ظاہری بات ہے ایک پرٹیکلر جگہ میں اگر پانچ مسلمان قیدی وہاں پہ موجود ہیں اور اگلے دن جب وہ آتے تھے مکہ والے دیکھتے تھے کہ اب چار باقی رہ گئے ہیں پھر تین باقی رہ گئے ہیں تو آلیڈی ایک آلامنگ سیچویشن تھی مکہ میں ان کو پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بیکنڈ پہ کام کر رہا ہے اور وہ ہائی الیرٹ پہ تھے مکہ والے تو اب مرصد رضی اللہ عنہ اپنی سٹوری نریٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں اسی طرح کے ایک مشن میں مکہ گیا اور میں جب مکہ گیا میں نے ایک جگہ میں مکہ میں جب پہنچا ایک ایسی جگہ میں میں نے اپنے اونٹ کو چھپا کے وہاں پہ میں نے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو چھپا لیا وہاں پہ اور اس کو میں نے وہاں پہ باندھا اور میں آرام آرام سے جاتا ہوں رات کا وقت ہے اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ لیلتن مقمرتن کہ چاند روشن تھا it was you know a bright moon اور اب یہ کہہ لیں کہ قمری راتیں تھی اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور میں نے دیوار کا سہارہ لیا اور دیوار کے پیچھے چھپ گیا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عناق ایک عورت ہے آپ یہ کہہ لیں کہ she was an adulteress اس کا جو character تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا لیکن یہ عورت مرصد رضی اللہ عنہ کی دوست تھی دور جاہلیت میں مرصد رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی اس عورت کے ساتھ لیکن جیسے ہی اسلام جب قبول کر لیتے ہیں and he migrated towards مدینہ تو اب کہتے کیا ہیں کہ عناق وہ عورت آتی ہے فَأَبْ سَرَتْ سَوَادَ ظِلِّ بِجَمْ بِالْحَائِقِ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیوار کا سہارہ لیا ہوا تھا تو عناق جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس نے میرا سایہ دیکھا مجھے نہیں دیکھا کس کو دیکھا میرے سایہ کو دیکھا فَلَمَّا اِنْتَهَتْ اِلَيَّ عَرَفَتْ جب اس نے میرے سایہ کو دیکھا تو اس نے مجھے پہچان لیا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دے ہاڈ سٹرونگ ریلیشن بیفور اسلام اور حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ صِدِّقَةً لَحْ کہ شی واز اَكْلُوز فرینڈ آف مرسد رضی اللہ عن یہ ان کا ریلیشن ہے اور پھر کہتی کہ آئے وہاں پہ رک جاتی ہے فَقَالَكْ مرسد کہتی ہے اس دیس مرسد سائی کے طرف دیکھے کہتی ہے تو مرسد رضی اللہ عنہ بھی اس کی آواز ان کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ اناک ہے کہتی ہے فَقُلْتُ مَرْسَد ہاں ہاں اس مرسد کہ میں مرسد ہی ہوں now you know I want you to picture the scene please it's a full moon night and here is this lady she comes اور وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ تو میرے وہ پرانے دوست ہیں اور مرسد بتا بھی دیتے ہیں کہ it's me I'm here تو وہ کہتی قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا کہتی مَرْحَبًا welcome مرسد حَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَ اللَّيْلَ why don't you spend your night with me now that you hear اب آپ ادھر آگئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رات گزاریں before I give you the answer of مرسد کہ اگر مرسد نے جو کہا سو کہا اب دیکھیں مرسد رضی اللہ ون کی situation کو تھوڑا سا آپ ذرا سمجھیں انیلائز کریں کہ he has to make a decision in many seconds in a snap of a moment کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کہا تو اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے اور اگر میں نے نہ کہا تو ہو سکتا ہے کہ بات بہت آگے بھڑ سکتی ہے اگر لوگوں کو پتا چل گئے میں ادھر آیاں وہاں they might kill me دونوں طرف پہ بڑی ڈائر situation ہے اور مرسد رضی اللہ ون کو اسی پرٹیکلر مومنٹ میں decision لینا ہے either this or that کہ ہاں کہوں یا نہ کہوں اور یہ بالکل مجھے یوسف علیہ السلام کی story یاد آجاتی ہے کہ جب عزیز کی بیوی نے کہا تھا ہائی تلک اور یوسف علیہ السلام کے پاس بھی دو یہ option تھی یا تو ہا کرتے یا اگر نہ کرتے تو it was potential death کیونکہ اس عورت نے بعد میں آ کے ان کو جیل میں ڈلوا ہی دیا اور اس نے کہا بھی تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں سنے گا میرا غلام یا تو اس کو میں ظلیل کروں گی یا جیل میں کے بارے میں now مرسد رضی اللہ you know he is in this ڈیلیما لیکن اسی وقتی کیا کہتے ہیں کل تو میں نے کہا یا عناک اے عناک حرم اللہ زنا اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار کر دیا اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور کہتی ہے کہ یا عناک I'm a muslim میں مسلمان ہوں and I don't do that anymore ہماری دوستی تھی تو تھی لیکن اب میں مسلمان ہوں میرے دل میں اللہ کی اللہ کی رسول کی محبت زیادہ ہے تیری محبت سے جیسے ہی مرسد رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتے ہیں وہ عورت کرتی کیا ہے کہتی ہے یا اہل الخیام اب وہاں پہ خیمے ہوتے ہیں اب خیمے والوں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں اے خیمے والوں جس بندے کو تم ڈھون رہے تھے وہ میرے سامنے ہے پکڑ لو اس کو تو اب مرسد کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ now this is the alarming situation ابھی وہ بندے میرے پاس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آٹھ بندے میرے پیچھے پڑ گئے اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی کی اور میں وہاں سے بھاگا یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے میں ایک غار کے اندر چلا گیا اور وہ بندے میرے پیچھے پہنچ گئے وہ میرے پیچھے آ گئے اب کتنے قریب آ گئے اور explicitly یہ حدیث بتاتی ہے فجاؤ وہ بھی غار تک آ گئے حتی قاموا علا رأسی یہاں تک کہ وہ میرے سر کے بالکل قریب آ کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پہ ان کے قدم تھے ان کے آگے میرا سر تھا یعنی I was just below their feet اور پھر کہتے ہیں فبالو فضل بولوہم علا رأسی میں ان کی اتنے قریب تھا these people they urinated and their urine hit my head کہتے ہیں میں اتنے قریب تھا اور میں نے اپنے آپ سے کہا I am gone میں گیا کیونکہ میں اتنا قریب ہوں ان کے اب میرے بچنے کے کوئی chances نہیں ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا پوز لیں why is he taking so much of pain کیوں بھاگ رہے ہیں وہ کیونکہ وہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں اب جب آپ حرام سے بچنا چاہیں گے تو شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے آپ کو بھی مشکلات آئیں ہو سکتا ہے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنے پڑے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل آپ کو کہے کہ کیا کر رہے ہو اگر you know it's not that حرام صرف بات ہی تو کر رہے ہیں صرف تھوڑی بہت باتیں ہی تو exchange ہم کر رہے ہیں شیطان آپ کو بھیکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مرصد رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پتا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانے کی تو مجھے بڑے عذاب کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کہیں پکڑ نہ لیں اور یہی ہوا کہ جب آپ step لیتے ہیں اللہ تعالی کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو protect کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دھوڑ کر آتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ تعالی protect کرتے ہیں ایمان والوں کو now what happened تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ پیچھے آئے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں مرصد نہیں ملتے تو واپس اپنے کام کو واپس لوڑ جاتے ہیں اب مرصد رضی اللہ چاہتے اب اس situation میں وہ واپس مدینہ جا سکتے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھے میں نے بڑی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے میرا محاصرہ کر لیا مجھے پکڑنے کی کوشش کی میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آپ کے پاس آیا ہوں انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ وہاں پہ رہے انہوں نے اس موقع کی تلاش کی کہ مجھے ایک موقع مل جائے میں دوبارہ جس پرپس کے لیے جس مشن کے میرے نبی نے مجھے بھیجا مجھے وہ پرپس فلفل کرنا ہے تو کرتے کیا ہیں کہ واپس جاتے ہیں جس قیدی کو بیٹ فیٹ یعنی ان کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اٹھا یا اور اٹھا کے لے کے آیا جب ایک جگہ تک پہنچ گیا میں نے ان کے جو زنجیرے تھی ان کو کھولا اور پھر جب مدینہ پہنچ گئے وہ شخص تو اپنے گھر کو واپس پہنچ گیا لیکن میں سیدھا رسول اللہ کے پاس چلا گیا and now here is the interesting part of the story مکہ سے مدینہ جانے کا بڑا سفر ہے اب ظاہری بات ہے گاڑی یں تو تھی نہیں کافی گھنٹے لگے ہوں گے مرصد رضی اللہ عنہ سارے راستے یہ سوچتے رہے پکڑانے میں مرصد رضی اللہ کی جان بڑی بہت مشکل بچی ہے but still مرصد he was thinking about ان all the way along اس کے بارے میں سوچ تے رہے اور سیدھا رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی ہو انا کیا میں ان کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں he had attachment with that lady اب دیکھیں you know when we talk about صحابہ یا صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ان کی اتنی sacrifices ہوتے ہیں ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے شاید ہو سکتا دل ہی نہیں تھے جذبات ہی نہیں تھے اسلام کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام وہاں پہ جو لوگ تھے وہ زنا میں انڈلج تھے بدکاریاں کیا کرتے تھے لیکن صحابہ کو صحابہ آج ہم کیوں کہتے ہیں اللہ نے کیوں کہا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی کیوں کہ جب ان کے پاس دین آگیا جب اللہ کا فرمان ان کے سامنے آگیا رسول اللہ صلی اللہ کی بات ان کے سامنے آگی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کی نہیں چلے گی اور اسی کو کہتے ہیں مسلمان جب آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی desires پیچھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا فرمان آگے آجائے گا آپ وہ ہی کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے اور آپ وہ ہی کریں گے جو رسول اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور آپ آپ کو پتا ہے کہ ہم ربی اول کے مہینے میں ہیں اور ہم بڑی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ ہم عاشقی رسول ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی محبت کا تقاضہ کیا ہے کیا تقاضہ ہے کیا صرف لائٹنگز کر لینے سے اپنے گھر کے بعد اس کو روشن کر لینے سے اپنے گھر کے باہر یا کوئی جھنیاں لگا لینے سے کیا حق ادا ہو جاتا ہے کہ ہم عاشقی رسول ہیں یا ہم رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو تو یہ ہم نے کرنا ہے تو مرسد کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اناک کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا دیکھیں مجھے اناک نے آفر بھی کی تھی اور اپنا تقوی سامنے رکھنے کے لیے لوگ کبھی کبھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں بڑا تقوی والا ہوں اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا میں نے اس کو نہ کر دیا لیکن پھر بھی ساموئر داؤن دا لائن کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں نہیں سیدھا جا کے رسول اللہ کے پاس گا اور کہا یا رسول اللہ کیا میں اناک کے ساتھ شادی کر سکتا رسول شادی کر سکتا ہوں رسول اللہ نے خموشی اختیار کی اللہ نے قرآن نازل کر دیا اللہ فرماتے ہیں اور یہ کانٹیکسٹ ہے سورہ نور کی آیت آیت نمبر تین کہ زانی صرف زانی کے ساتھ ہی شادی کرتا ہے یا مشرکہ کے ساتھ جو زانی مرد ہے وہ ایک زانی کے ساتھ یا مشرک عورت کے ساتھ شادی کرتا نکاح کرتا ہے اور ایک زانی عورت وہ یا تو زانی مرد کے ساتھ شادی کرے گی یا مشرک کے ساتھ وحر مذالک علی المؤمنین اور یہ جائز نہیں ہے ایمان والوں کے لیے کیا مرصد رضی اللہ انہوں نے اپنے فیٹ کو ڈرائگ کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ٹھیک آیت تو میرے سامنے آگئی ہے رسول اللہ کا فرمان تو میرے سامنے آگیا ہے بات مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے اچھا کوئی صورت ہی نکل جائے کہ جو بھی میرے ٹرمز ہیں جو بھی میرا ریلیشن ہے اس کو میں حلال بنا لوں کوئی راستہ نکل تو آئے یا مرصد رضی اللہ عنہ نے یہ کیا he just turned the page over he just carried on with his life وہ انہیں اپنے life کے ساتھ carry on کیا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان میرے سامنے آگیا ہے and on top of that دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام ان کی بھی جذبات تھے اب یہ صحابی مرصد he is a بدری صحابی اور جب ہم صحابہ کی different tiers کی بات کرتے نا ان کی جو ہے جو ان کے levels ہیں top پہ صحابہ جو count کیے جاتے ہیں وہ السابقون الاولون من المہاجرین جو شروع شروع میں اسلام لے کے آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد ان کی ان کی کٹیگری کے بعد بدری صحابہ دیکھیں جذبات ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں اور بندہ ساری زندگی سٹرگل کرتا ہے ہر بندے کی اپنے اپنی سٹرگل ہو سکتی ہو سکتا ہے کسی کے لئے مال فتنہ ہو ہو سکتا ہے کسی کے لئے اپوزٹ جنڈر فتنہ ہو ہو سکتا ہے کسی کے لئے فیم اتھاریٹی فتنہ ہو تو ہر ان کو شہادت کی موت عطا کی ایک انسیڈنٹ ہے رجیع کا جہاں پہ مرصد رضی اللہ شہید ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وطالہ ایک حدیث میں ہمیں بتاتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اور وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اور اس میں جو چھے کیٹیگریز ہیں اس میں نمبر ایک امام عادل ہے ایک ایسا امام جو عادل کرتا ہے اپنی رعایہ میں اپنے لوگوں میں اور بھی کیٹیگریز ہے تو سکولرز کہتے ہیں کہ جو چھے کیٹیگریز گنوائی گئی ہیں ہمیں ان کیٹیگریز میں احسان کا پہلو ہے کہ ان لوگوں نے نارمل صرف اسلام کو بول نہیں کیا تھا ان لوگوں نے ایک سٹپ آگے لیا اور احسان کے لیول تک گئے مثال کے طور پر ایک امام جو عادل ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے اپنی راتوں کی نین سیکریفائس کر دے تاکہ اس کے جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنا اس پر لازم ہے وہ احسان کے درجے میں جاتے ہیں ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں احسان کی بات نہیں ہے تکوے کا پہلو ہے اور وہ کونسے کیٹیگری ہے رجل دعت امرأت ذات منصب وجمال کہ ایک ایسا مرد جس کو انویٹیشن ملتی ہے ایک ایسی عورت کی طرف سے جو کہ خوبصورت بھی ہے اور اس کا ہائی سٹیٹس بھی ہے سوسائٹی میں اور وہ بدکاری کی طرف بلاتی ہے اور جب ہم یہ حدیث کی بات کرتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہے اس کو ایک مرد انوائٹ کرتا ہے بدکاری کے لیے اور اس کے پاس سٹیٹس بھی ہے مال بھی ہے لیکن یہ عورت کہتی کیا ہے انی اخاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں وہ مرد کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قرآن مجید میں بار بار جب ہمیں بتایا جاتا ہے ای ایمان والو تقوی اختیار کرو تقوی کا مطلب کیا ہے کہ بینگ مسلم اللہ تعالی نے ہمارے لئے کچھ باؤنڈریز مقرر کی ہیں ہم نے ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی زنگی کو گزار نا ہے اور اب جس فتنے میں جس فساد میں صحابہ اکرام اس سوسائٹی میں جتنا فتنہ فساد تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ برہنہ کہ وہ فتنہ آج کے فتنے سے زیادہ ہے اور میں آپ کے لئے کچھ سٹیسٹکس لے کے آیا ہوں کہ آج ہم کس سوسائٹی میں اپنی زنگی گزار رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا ہمارے ہاں کچھ بچے بھی بیٹھے انشاءاللہ I'll try to be ambiguous Allah ہمارے لیسانی said they have seen online filled the content over 73% and then there is another stat ایک ویب سائٹ کی بات کروں گا اور یہ indecent ایک ویب سائٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ over 42 billion visits were made to this indecent content جو وہ سائٹ ہے globally in 2020 2020 2020 کی بات ابھی بھی 3 سال یہ پرانا سٹیٹ ہے اور کہتے ہیں it provides a profound insight into the magnitude of the adult entertainment industry's digital consumption اور وہ خود کہتے ہیں it's an unfathomable number کہ وہ خود بھی حیران ہو رہے ہیں کہ 42 billion visits out of the million websites available یہ جو adult content ہے اس میں سے ایک ویب سائٹ کو جو visit کیا گیا that was 42 billion in the year 2020 and what's more surprising اللہ تعالی مسلمانوں کو youngsters کو نو جوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے 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 جب جو تین ایجرز اپنی پندرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں 13 percent of them are already being physical with the opposite gender and by the time they reach 19 جب ان کی عمر 19 سال کی ہو جاتی ہے 7 out of 10 teens meanings اگر اس area میں 100 percent youngsters کی اگر ہم population لیں out of 100 percent 70 percent teens have had physical relation at least once اب یہ staggering جو ہے stats ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں nearly a third of all teen pregnancies end up in abortion اب you know you have to connect the dots کی یہ جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ abortion کو legalize کیا جائے اس کے بارے میں freedom ہونی چاہیے you know you have to connect the dots یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور پھر کیا یہ صرف youngsters کی ہی زندگیوں کو تباہ کر رہی یہ چیز نہیں let's see کہ family life کو کیسے یہ تباہ کرتی ہے کہتے ہیں not only does watching this filthy content contribute to infidelity but espouses obsession for this filth is the factor in which 56% of divorces happens کہ جب بھی divorces ہوتی ہیں تو اس میں سے more than 50% and to be precise 56% divorces ہوتی ہیں اس کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہے اس ہی انڈسٹری کا ہاتھ ہے اور پھر estimate میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو pornography industry ہے it's a multi billion dollar industry جو کہ سال و سال کام کر رہی ہے اور کہتے ہیں it is estimated to be worth 97 billion dollars globally اس کی جو worth ہے 97 billion dollars اور پھر کہتے ہیں with the United States alone generating between 12 to 14 billion dollar revenue annually کہ صرف US میں 14 billion dollar کا revenue generate کرتے ہیں who is watching all of this کتنی زندگیاں اس چیز نے تباہ کر دی ہے اب یہ چیزیں پہلے available نہیں تھی ایک وقت تھا کہ لوگوں کو برا کام کرنے کے لیے بدکاری کرنے کے لیے ایک ایسا وقت چوز کرنا پڑتا تھا اندھیرہ ہونا چاہیے ہم کسی کی نظر میں نہ آجائیں اپنا مو چھپانا پڑتا تھا اور دور اپنے گھر سے جا کے وہ کام کرنا پڑتا تھا بندہ اپنے گھر میں اپنے روم میں بیٹھ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ باہر کیا کرتا تھا اور یہ جو چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہماری جیب میں ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کی ہے ایک کلک سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ مجھے حدیث یاد آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو ان میں سبر کرنے والا ہوگا اپنی ڈیزائر سو کنٹرول کرنے والا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوئے دین پہ چلنا بہت مشکل ہوگا اور دیکھیں جب آپ کوئلے کو پکڑتے ہیں جو جلتا ہوا کوئلہ آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آپ کوئلہ چھوڑ دوگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ دین سے ہاتھ دو بیٹھے گا کہ کوئلے کو پکڑنا یہ ضروری ہے کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا اور ایک میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن الجوزی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس اس میں منشن کرتے ہیں اذا رأت الملائک مؤمنا قد مات علی ایمان کہ اگر فرشتے کسی مومن کو دیکھ لیں کہ وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ سرپرائز ہوتے ہیں کہ یہ پھر بھی اسلام پہ اس کی موت ہوئی ہے اتنے فتنے میں اس نے اپنے اسلام کو پریزر کر کے رکھا ہے بہت بڑی بات ہے فرشتے حیران ہوتے ہیں اور یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اور آج 98 آفٹر ہجرہ اور آج ہم 1445 آفٹر ہجرہ میں ہیں it's almost 900 years اور ابن الجوزی بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام پہ چلنا اتنا مشکل تھا تو آج جو سٹیٹسٹکس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آج کیا معاملہ ہوگا بندہ اپنے گھر میں سیف نہیں ہے بندہ جیسے ہی اپنے گھر سے سٹیپ آؤٹ کرتا ہے یونیورسٹیز میں جاتا ہے عزیز کی بیوی نے تو یوسیف علیہ السلام کو آفر دی تھی ہائی تلک کم آن آن ریڈی فور یو یہاں پہ تو ہر جگہ ہائی تلک کی صدا آتی ہے اور نوجوان مجھے بڑی ہوتی ہے اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جو آج کا نوجوان کرتا ہے اور اس کا جواب میرے پاس لٹری نہیں آج کا نوجوان آتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں میں اپنے موبائل سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں ہر طرف فتنہ ہے یونیورسٹی میں جب میں جاتا ہوں ہر طرف فتنہ ہے سکولز میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں یہاں تک کہ آپ ٹی وی چینلز زون کرتے ہیں ٹی وی چینلز میں جب آپ کوئی نیوز چینل دیکھ رہے ہوتے جو ایڈز آپ کو آتے ہیں سابون ایمان کو کیسے بچاؤ آج وہ فتنہ ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو بندہ سبر کرے گا اپنے دین کی اوپر وہ ایسا ہوگا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑا ہوئے اور اس سینیریو میں having said all of this اگر شخص آج کے زمانے میں کہہ دیتا ہے نا انی خاف اللہ لا الہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور خدا کی قسم ایسے بندے کے اوپر فرشتے رش کرتے ہیں یہ نوجوان یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اسی لیے تو یہ ان کو پریولیج ملی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ہر طرف نفس نفسی کا شکار لوگ ہن سے ہوئے ہیں لوگ اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ ہے ایک لیجنڈ ہیں یہاں پہ ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہ ریلاکس واللہ تعالیٰ کے عرش کے سائی جو ہے وہ انجوئے کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جو دنیا میں کہا تھا نا انی اخاف اللہ اس سٹیٹمنٹ نے ہمیں بچا لیا کہ آج کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے الحمدللہ that really paid off لیکن بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ان لوگوں اگر وہ اکیلے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور اگر ماما بابا سپرویجن بھی کرنا چاہتے ہیں چلو آج کل جو ہے you know there is some technology جہاں پہ آپ کوئی specific mode میں جا کے آپ ایسی سرفیم بھی کر سکتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا and on top of that you can delete the history as well but these people they know کہ اللہ سبحانہ وطاللہ فرماتے ہیں وما کانا ربو کا نسیہ اے بندے تیرا رب کبھی بھولتا نہیں ہے he knows everything ان بندوں کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں آیات ان کو یقین ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اے لوگو اے میرے بندو تمہارے اوپر ہم نے محافظین رکھے ہوئے ہیں they are your guards وہ تمہیں supervise کر رہے ہیں کرام ان کاتبین وہ لکھتے جا رہے ہیں جو تم کر رہے ہو تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں nothing is hidden چاہے دنیا والوں کو پتہ نے چلا they know it فرشتے سب جانتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں اور یہ لوگ believe کرتے ہیں قُلْ اِنِّ اَخَافُ اِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ نے نافرمانوں کے لئے جہنم کی آگ بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی معمولی بات نہیں ہے جہنم میں جو least punishment دی جائے گی جہنمی کو اس کو آگ کی جھوتے پنایا جائیں گے جس کی گرمائش کی وجہ سے اس کا سر بوائل کرے گا اور وہ اتنی عذیت میں ہوگا this person would be thinking کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی جا رہی ہے حالان کہ اس کو پتہ نہیں ہے this is just the starting point this is the least punishment اور ایک example سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اپنے اندر ہم یقین پیدا کریں یقین کی دعا کیا کریں اللہ تلہ سے اللہ ہمیں یقین اطاع فرما دیں کہ جنت برحق ہے جہنم برحق ہے for example کل بلکہ you know i had this cake i know بات بڑی serious ہو رہی تھی اب cake کی طرف بات آگئی ہے cake بڑا زبردست تھا اس پہ special چوکلیٹ تھی فریرو چوکلیٹ اور لوگوں کو نوٹیلا چوکلیٹ بھی پسند ہوتی زبردست ہے once you start eating it وہ بس melt ہو جاتا ہے آپ کے جیسے ہی آپ نوالا لیتے ہیں آپ کے اندر جا کے and you just love that یہ مجھے cake جو ہے نا بس cake مل جائے اچھا here's a scenario وہ cake آپ کے سامنے ہے اور cake آپ کو بہت زیادہ پسند ہے ایک bullet in your head میں تمہیں قتل کر دوں گا پہلی بات تو یہ کہ آپ سے بڑی مشکل سے وہ نوالا لیا جائے گا جتنا میٹھا وہ cake ہوگا اتنی کڑواہ ہٹ آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کیوں کیوں کہ آپ کو پتہ جب میں نے cake ختم کیا میرا کام تمام کر دے گا اچھا ہمیں اس بندے کی بات پہ تو یقین آ گیا لیکن اس عذاب کے بارے میں کیا ہے کہ جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کیلئے کیسا عذاب تیار کر کر رکھا کیوں نہیں ہمیں یقین مجھے اللہ تعالیٰ سے در لگتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تارک للہ شیئن عوض اللہ خیر من جو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین آلٹرنیٹ عطا فرما دیتے ہیں اچھا کئی لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہے وہ سمجھے بیٹھتے ہیں اچھا if my girlfriend is very pretty اس کو میں چھوڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا اس سے مجھے بہترین اور خوبصورت لڑکی عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے that will not be the case always اللہ اللہ تعالیٰ آپ بتاہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی حرام ریلیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کی چھوڑ دیا اب اللہ تعالیٰ کیسے compensate کریں گے ہو سکتا ہے down the line you are married to a particular person ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں اور ایک دن آپ کا بیٹا گھر آتا ہے وہ کہتا ہے ابا جان you know what happened today ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور نہ جانے کہاں سے ایک بس آگئی ہمارا accident ہو گیا میرے جو پانچ دوست ہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ابھی کوئی قومے میں ہے اور الحمد اللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اللہ سبحانہ وطالہ نے آپ کی جو وہ نیکی ہے وہ اس طرح کمپنسیٹ کی ہے اللہ نے آپ کو کسی بڑی ازمائی سے بچا لی ہے یہاں اللہ سبحانہ وطالہ نے آپ کو ہدایت اطاف فرما دی ہے اس سے بہتر کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سیدھے راستے بلانس پہ ٹرسٹ کریں اور دیکھیں اس کا اپوزٹ بھی ہے ابو نعیم ہلیت الاولیاء ان کی بک ہے اس پہ منشن کرتے ہیں کہ ایک سکولر تھا بنی اسرائیل کا تو وہ بڑی برائیاں کیا کرتا تھا تو ایک دفعہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ طرح سے دعا مانگی کہتا کیا ہے یا اب بڑی عجیب دعا کرتا کہتا اے میرے رب میں نے آپ کی اتنی نافرمانی کی اور آپ نے مجھے پکڑا ہی نہیں اب پتہ نہیں اس نے کس کیفیت میں یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ میں آپ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہوں آپ نے میری پکڑ ہی نہیں کی اور پھر اللہ سبحانہ وطالہ اس زمانے کے جو نبی ہوتے ہیں وحی کرتے ہیں کہ اس بندے کو جا کے بتاؤ اے بندے تجھے کیا پتہ میں نے تیری کتنی پکڑ کی ہوئی ہے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ نہیں ریلائز دا اَلَم أَسْلُب كَ لَذَّة مُنَا جَتی کیا میں نے تجھ سے اپنی عبادت کی لذت نہیں کھینچ لی now you don't feel any pleasure in doing my worship تجھے میری عبادت میں لذت ہی نہیں ملتی کیا وہ وقت تھا جب تُو کھڑا ہوتا تھا نماز میں اور تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے تیرا دل نرم ہو جاتا تھا اور تیرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں نماز اپنی ختم کروں اور تُو قرآن پڑھا کرتا تھا تُو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا راتوں کو لیکن everything is gone وہ سب کچھ ختم ہو گیا اس سے بھڑھ کر عذیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا اب تیرا نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ تیرا قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے نہ تیرا نیکی کرنے کو دل لگتا ہے اور تُو جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس سے بھڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا ہے یہ بہت بہت بڑا عذاب ہے جس بندے سے اللہ نراز ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی اور بدبختی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں میں بہت کمزور ہوں توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں یہ عمر بن خطاب کی دعا تھی اور عمر بن خطاب آپ کو پتہ ہے فیزیکلی بڑے سٹرونگ تھے اب عمر بن خطاب جیسا آدمی یہ دعا کر رہا ہے اللہ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں مجھے آپ قوت اطاع فرمائیں تو یہ دعا اپنے دعاوں میں شامل کریں اللہ این ضعیف فقو می دیر برادرز آپ کی جو ڈیسٹینی ہے نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ اپنے آپ کو جہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا آخرت میں ویسا آج عمل کرنا شروع کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کے سامنے آپ کی طرف اشارہ کریں کہ اس کو میں نے جوانی دی تھی اس کے اتنے سٹرونگ ایموشنز تھے حالانکہ جو انوائرمنٹ تھی ایٹموسفیر تھا اس کے پاس ہر قسم کی ہر قسم کی اسباب اویلیبل تھے لیکن اس نے ان سب چیزوں کو پیچھے کیا اور کہا انی اخاف اللہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں مجھے ڈر ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہمیں روکا ہے نا وہی چیزیں پرفیکٹ کنڈیشن میں ہمیں جنت میں اتا کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں وہاں پہ اجازت دیں گے کہ ہم شراب پیئیں لیکن وہ شراب کیسی ہوگی لا وجع راس آپ کے سر میں درد نہیں ہوگی وہ آپ کو مدھوش نہیں کر دے گی اور یہاں پہ اگر سلک حرام کر دیا گیا ہے تو وہاں پہ آپ سلک پہنیں گے اگر یہاں پہ آپ کے لئے گولڈ حرام کر دیا گیا ہے تو وہاں پہ آپ گولڈ پہنیں گے اور اگر آج آپ حرام ریلیشنز سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لئے وہ سپاؤزز وہاں پہ جو ہے ان کا بندوبست ہوگا کہ ما لا عین راعت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر وہاں پہ کیسی کیسی نیمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سنا نہیں اور آپ کے دل پر بھی وہ گزر ہی نہیں سکتا it's beyond your imagination تو اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے یا ایوہ الناس انہ وعد اللہ حق اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی سے اپنا relation اپنا connection strong بنائیں bone strong بنائیں اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں وما كان ربك نسیہ تیرا رب کبھی بھولتا نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر کوئی غلط بات ہم سے یہاں پہ سنی گئی ہیں کہیں گے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور جو ٹھیک بات ہم نے یہاں پہ کہی ہے یا سنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبی لیک و جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم دیسکرپشن میں منشنڈ ہے سپورٹ یوت کلوب سپورٹ دعویٰ و جزاکم اللہ خیر